نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں دکرری ٹاک میں کاشف علی 2019 لوگ سبا چناؤ ختم ہو چکے ہیں چناؤی نتیجے بھی سامنے آ چکے ہیں لیکن اب دیش کی راجنیتی کس طرح کی ہو رہی ہے یہ دیکھنے والی بات ہے فیلال آج ہم بات کریں گے اتر پردیش کی راجنیتی کی اتر پردیش جو دیش کا سب سے بڑا راجج ہے اور وہاں 2019 کے لوگ سبا چناؤ میں ایک ایسی تصویر دیکھنے کو ملی جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا ہم بات کر رہے ہیں سپا اور بسپا کے گڑ بندن کو لے کر جب 2019 کے لوگ سبا چناؤ سے پہلے سپا اور بسپا کا گڑ بندن ہوا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جب گیس تھاؤس کانڈ ہوا تھا اس کے بعد سے یہ دو پارٹیاں کبھی ایک ہو جائیں گی لیکن اکھلیش یادہ اور مایواتی ایک ساتھ آتے ہیں اور پورے اتر پردیش یا کیوں کہیں پورا دیش کی نگاہیں اس گڑ بندن پر تھیں لیکن جب 23 مئی کو چناوی نتیجہ آئے تو تصویر پوری طرح بدل کے رہ گئی جس گڑ بندن پر مایواتی کو بھی بھروسہ تھا اکھلیش یادہ کو بھی بھروسہ تھا کہ یہ گڑ بندن کچھ مہا کمال کرے گا کچھ بڑا کمال کرے گا لیکن وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر پایا اور دونوں ہی پارٹیوں کے جو سپنا تھا وہ چکنا چور ہو گیا تو آخر اس کے پیچھے کی وجہ کیا تھی یہ آج ہم آپ کو جو ہم نے ریپورٹ تیار کی ہم آپ کو اس کے ذریعے بتانے کی کوشش کریں گے کیونکہ لگاتار جو ہم نے تصویر دیکھی ہے جو لوگوں سے بات کی ہے اس کے ادھار پر ہم نے ریپورٹ تیار کی ہے تو آج آپ اس ریپورٹ کو پورا دیکھئے گا اور جس طریقے سے لگاتار آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ چناو سے پہلے بھی چناو کے بعد بھی سوشل میڈیا پر لگاتار یہ باتیں کہی جا رہی ہیں کہ جو ہم آپ کو وجہ بتائیں گے اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہی وجہ ہے تو آپ ہمیں اپنی رائے ضرور دیں اور فیلحال ہمارے ساتھ جس طریقے سے لگاتار ہم آپ کو بتا رہے ہیں لگاتار آپ کو آپ کو ہر ایک خبر پہنچانے کوشش کرتے ہیں تو ہم آپ کو یہ ریپورٹ دکھائیں گے آپ ہمارے اس خاص ریپورٹ کو ضرور دیکھیں دو ہزار انیس لوگ سبا چناو کنوچ کی اس ریلی کو ذرا غور سے دیکھئے جس میں ڈمپل یادو مایوطی کے پیر چھو رہی ہیں اس میں ڈمپل یادو کا بڑپن کہا گیا اور اس تصویر کو پورے دیش میں دکھایا گیا ہے کہ دیکھئے گڑ بندن جو ایک بڑا کمال کرے گا لوگ سبا چناوے ہیں لیکن جب چناوی نتیجے آئے تو تصویر کچھ اور تھی کہانی کچھ اور تھی کیونکہ جو گڑ بندن 35 سے 40 سیٹے لانے کی سوچ رہا تھا وہ اتنی کم سیٹوں پر سمجھ جائے گا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا لیکن اس کی تصویر کے پیچھے کی کہانی کچھ اور ہے اصل میں ہم آپ کو مین پوری ریلی لے کر چلیں گے جہاں پر آکاش آنند جو مایوطی کے بھتیجے ہیں انہوں نے ملائم سنگ یادو کے پیر نہیں چھوئے جبکہ ڈمپل یادو جو ابھی آپ نے دیکھا وہ مایوطی کے پیر چھو رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں یادو سماج کو اس بات کی ٹھیس پہنچی اس بات کا جھٹکہ لگا کہ آکاش آنند جو مایوطی کے بھتیجے ہیں انہوں نے ملائم سنگ یادو کے پیر کیوں نہیں چھوئے کیونکہ ملائم سنگ یادو پارٹی کے سنگرکشک ہیں اور یادو سماج پوری طرح ان پر بھروسہ کرتا ہے تو ایسے میں کہیں نہ کہیں یادو سماج کو ایک بڑی ٹھیس پہنچی کہ آخر آکاش آنند نے پیر کیوں نہیں چھوئے شاید اس وقت تو مایوطی کو اس چیز کا ذہن میں نہیں آیا ہوگا یا مایوطی اس چیز پہ دھیان نہیں دیا ہوگا لیکن جب چناوی نتیجے آئے اور جب وہ اب راجنیتک وہ پوری طرح سے دیکھ رہی ہیں کہاں غلطی اور کہاں کمی ہوئی ہے شاید وہ اس بات پر بھی اب غور کریں گی کہ ان کے ایک بھتیجے کی غلطی نے آج ان کو اس جگہ لاکر کھڑا کر دیا ہے کہ اب وہ کہیں نہ کہیں سوچنے پر مجبور ہو گئی ہیں کہ آخر وہ اب کیا کریں حالانکہ وہ اب ٹھیک رہا جو ہے وہ اکھلیش یادو ان کی پارٹی پر پھوڑ رہی ہیں کہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ گڑ بندن مضبوط نہیں ہو پایا اس وجہ سے جو ہے وہ جیت نہیں ہو پائی لیکن ان کو اس طرف بھی دھیان دینا پڑے گا کہ آکاش آنن جو ان کے بھتیجے ہیں اگر وہ ملائم سنگھ یادو کے پیر چھو لیتے تو کہیں نہ کہیں یادو سماج ان کا سممان کرتا اور شاید یادو سماج جو خود اکھلیش یادو سے بھی دیور ہو گیا تو کہیں نہ کہیں اس چیز کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا فی الحال جس طریقے سے یہ خبریں سوچال میڈیا پر چل رہی ہیں جب سے چناوی نتیجے آئے ہیں ہر چیز پر جو ہے اورانیتی پنڈیت جو ہے اس بات پر چرچہ کر رہے ہیں کہ مایوطی جیسے ایسی نیتا تیز طرار نیتا اکھلیش یادو جیسے نیتا آخر چوک کہاں ہو گئی اور یہ چھوٹی سی چوب کہیں نہ گئی اب پریشان کر رہی ہے مایوطی کو تو دیکھا آپ نے کہ مایوطی کے بھتیجے آکاش آنند ملائم سنگھ یادو کے پیر نہیں چھوٹے ہیں جبکہ مینپوری کی ریلی کے دوران ڈمپل یادو جو ہیں وہ مایوطی کے پیر چھوٹے ہیں اور شاید یہی وجہ ہار کی وجہ بن جاتی ہیں کیونکہ یادو سماج جو چاہتا ہے کہ ملائم سنگھ یادو کا ہمیشہ سمان برقرار رہے شاید یادو سماج یہ دیکھ رہا تھا کہ مایوطی کے بھتیجے ملائم سنگھ یادو کے پیر چھویں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور شاید یہی بڑی ہار کی وجہ بن گئے جو اب لگتار مایوطی اب ہار ہونے کے بعد لگتار ٹھیک رہ جو ہے وہ اکلیش یادہ ان کی پارٹی پر پھوڑ رہی ہیں لیکن اب وہی ٹھیک رہ جو ہے ان کے پریوار کی طرف جاتا جا رہا ہے یعنی اب وہ ان کے پریوار پر ہی پھوڑتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ آکاش آنند حالانکہ بھی راجنیتی طور پر پوری طرح سے نہیں آئے ہیں راجنیتی میں لیکن جس طریقے سے ان کو ہر ریلی کے دوران دیکھا جاتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا لیکن اب جس طریقے سے ان کے پریوار کے اس صدسے نے مایوطی کو اس مقام پر لاکر کھڑا کر دیا ہے تو کہیں نہ کہیں اب مایوطی بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گی کہ آخر یہ ایسا کیوں ہوا فی الحال جس طریقے کے سوشل میڈیا پر یہ چرچائیں ہیں اور اس کے آدھار پر یہ ساری چیزیں نکلی ہیں تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعے میں یہ سچ ہے یا کوئی اور وجہ ہے اس کی تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھے ساتھ جو گھنٹی ہیں اس کو دبا دیجئے تاکہ ہم آپ کو ایسے ہی باتیں بتائیں ایسے ہی آپ کو خبریں بتائیں ایسی خبریں بتائیں جو آپ سے جڑی ہوتی ہیں اور ساتھے ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور دیکھتے ہیں دکاری ٹاک